السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں اللہ کے کرم سے اور آپ سب لوگوں کی دعاوں سے تو بھئی آلو کی تہاری سے سب کے گھر میں بنتی ہے اور ہمارے گھر میں بنتی ہے تو جو میرے سٹائل کے آلو کی تہاری ہے وہ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں گا اور مجھے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی انگریڈینٹس ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یا میں نے ہاف کے جی پوٹیٹوز لے لیا ہے دو سے تین جو ہے میں نے ٹیماتر لے لیا ہے چھوٹی سائز کی پیاز تھی تو اس لیے میں نے چار لے لی دو میڈیم آپ پیاز لے لیجیے گا باقی ہارا دنیا تو میں نے دوسری چیز بنائی تھی اس کے لیے رکھا تھا پودینہ اور ہری مرشیں یہ چیزیں لے لیے باقی جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتی چلی جاؤں گی ہم نے آلو چھی لیا ہے اور اب پتیری میں جو ہے میں نے پیل گرم کر لیا اور اس میں میں نے اپنی پیاز جو سی پلائز پتیری جس طرح نورمل ہی کٹی ہے ہم نے وہ نورمل کاٹ کے اور پیاز کو میں اس کے اندر شامل کر دیا اور پیاز کو میں ہلکا سا پائے کروں گی گلڈن پراؤن کروں گی لیکن اس سے اس میں مشکل ہوئی ہے کہ میں کسی کام میں لگ گئی تھی جس طرح جیسے میری پیاز جل گئی تھی عمومن ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ پیاز تھوڑی سی جل گئی ہے اور یہ میں نے تمام گرم مسائلے چال دیئے ہیں دو چار لونگ ہیں دو چار کامل مرچ ہیں تین تیس پات کے پتے ہیں ایک بڑی لائچی ہے ایک چھوٹی لائچی ہے اور دارچینی کا ٹکڑا ہے کمنٹ سیکشن میں بہت بڑے شیف آکے کہیں گے کہ پیاز جل گئی ہے تو ہاں بھئی میری پیاز جل گئی یہ میں کسی کام میں لگ گئی تھی اس لئے میری پیاز جل گئی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جل گئی تو جل گئی اب میں اس کو ٹھیک تو نہیں کر سکتی تھی بہرال تو اب آ جاتے ہیں مسائلوں کی طرف تو یہاں پر نمک حلدی دھنیا پاوڈر مرچ پاوڈر اور چلی فلاکس ہیں ریڈ چلی پاوڈر ریڈ چلی فلاکس یہ تمام چیز میں نے اس کے اندر ڈال دیا میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر دیا تھا پہلے ہی آلووں کو گلانے کے لئے تو یہاں میں نے ڈھککن ڈھک دیا آلو کو گلانے کے لئے اور میرے آلو بلکل کل چکے ہیں اب تھوڑے دیر بعد جب میں نے ان کو دیکھا اور ایک اچھا سا مکس دیا میں نے اور مکس دینے کے بعد میں نے دو سے تین درمیانے سائز کے ٹیمارٹر اس کے اندر شامل کر دیا ہیں تو یہاں ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد میں اس کا کور کر دوں گی تاکہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور کور کرنے کے بعد حالات کو جس طرح کی ہیں کہ پھر کھول کے دیکھا تو ہو چکے تھے اب میں اس کو جلی جلی میں زیادہ ڈرائگ نہیں کر رہی ہوں اچھا جب ٹیمارٹر کا پانی بھون جائے گا تو اس میں دو سے تین بڑے چمچ جو ہیں وہ آپ نے دھائی کے ڈال دینا ہے اور ایک اچھا سا مکس اس کو دے دینا ہے تاکہ دھائی کا سارا پانی جو ہے وہ جل جائے پھر آپ نے ہری مرچیں اس کے اندر ڈال دینا ہے بیچ میں سے کٹ لگا لیں اگر آپ لوگوں کو تھوڑا مرچیں تیز چاہیے تو بیچ میں سے تھوڑا سا کٹ لگا لیجئے اور پھر ہینڈ فل آف منٹ لیوز ڈال دیجئے مٹھی بھر پودینا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا ہے اتنا کہ جتنے میں چاملز جو ہیں ہم اس کے اندر ڈال سکیں مکس دینے کے بعد میں نے یہاں پر سوہ کلو چامل لے لیے ہیں اور سوہ کلو چامل میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور بس آپ کی تہاری جو ہے وہ مو سپریڈی ہو چکی ہے مطلب اس کو آپ صرف آپ نے دم دینا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے مکس کیجئے چاملوں کو پکانے کی ایک اچھے ٹپ یہ ہے کہ چاملوں میں پانی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پور ہے اس سے ایک پور کھڑا ہو بس اس سے زیادہ پانی آپ ڈالیں گے اور کم ڈالیں گے تو پھر وہ کھڑے رہ جائیں گے بہرحال یہاں میرا پانی بلکہ پرفیکٹ تھا اب میں جب یہ پکنے لگے گا تو میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور بس 10 سے 15 منٹ میں آپ کی علو کی تہاری ریڈی ہو چکی ہے اس کے ساتھ میں نے ایک سیلی بھی بنائی تھی جو کہ شارٹس میں ہے جا کے ضرور دیکھئے گا بہت زیادہ مزیدار لگتی ہے یہ چاملوں کے ساتھ تو ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں جب تک کے لئے غزل سلمان کو دیجئے اجازت اور لائک شیئر کمنٹ کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ